بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیا آپ دیکھ رہے ہیں جینوین کوکنگ ریچ سادیا آج میں آپ کے لئے بہت ریفریشنگ سا ڈرنگ لائی ہوں کبھی آپ کو حازمہ نہ ہو کھانے کا دل نہ چاہے کہ بھوک نہیں لگتی اور کبھی ایسا ہو کہ کھانا زیادہ کھا لیا تو حازم نہیں ہو رہا گرمی بہت لگ رہی ہے بہت میدے جگر پہ گرمی ہو گئی ہے ان تمام مسائل کا حل یہ ہے منٹ مارگریٹا جسے میں نے بہت آسان طریقے سے بنایا یہ اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی تو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پی لیں اگر آپ نے ہیوی کھانا کھایا ہے تو کھانے کے بعد اس سے پی لیں یقینا یہ ہر طرح سے فائدہ کرے گا گرمیوں کا لا جواب تو آئیں ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو جناب ہم اپنا لا جواب جو ہے یہ منٹ مارگریٹا بنانے شروع کرتے ہیں یہ ہے ایک پیالی پودینہ یعنی 3 ٹیبل سپون کے قریب پودینہ اسے میں نے اچھے سے دھو لیا ہے اب میں اس میں 2 ٹیبل سپون یہ لیمن ڈیوز ہے یہ ایٹ کروں گی اس کے ساتھ میں اس میں اچھا میں یہ 4 گلاس کے لیے بنا رہی ہوں تو میں نے اس میں تقریباً 4-5 ٹیبل سپون چیگر ایٹ کیا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کالا نمک 1.5 ٹی سپون ایٹ کروں گی اور یہ ایک چھٹکی بلیک پیپر ہے جو میں نے ٹیسٹ کے لیے اس میں ایٹ کیا اب ان تمام چیزوں کو میں اپنے بلینڈر جار میں ایٹ کر دوں گی پودینے کے ساتھ تو ویورز اگر آپ میرے چینل پر نی ہوئے تو کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائپ شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولا کیجئے اسی سے ہمارا تعلق بنا رہتا ہے میری آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جاتی ہے تو ویورز اب میں نے تھوڑا سا پانی اس میں ایٹ کیا تاکہ یہ ہمارا بڑا سمودھ سا پیسٹ بن جائے تو ہمیں اس کے بہت سمودھ سا پیسٹ بنانا ہے تاکہ جو بودینہ اس کے چنکس نہ آئیں اب میں اس کے اندر سپرائٹ ایٹ کروں گی پہلے ہم نے اس لیے نہیں ایٹ کی کہ چینی وغیرہ اچھے طریقے سے مکس اپ ہو جائے تو ہم اس میں آپ سپرائٹ ایٹ کریں گے ساتھ میں ہم نے آئیس کیوب اس میں ایٹ کیے ہیں اور آئیس کیوب ایٹ کرنے کے بعد ہم دوبارہ اس کو بلینڈر جار میں جو ہے اس کو چلائیں گے تاکہ یہ بہت سمودھ سا پیسٹ بن جائے تو جناب اب باری آتی ہے اس کو سرف کرنے کی جو کہ بہت سپیشل سا طریقہ ہے کہ مہمان بے خوش اور آپ بے خوش سب سے پہلے ہم نے اس میں تھوڑے سے لیمو کاٹ کے ڈالے ہیں اور چند پتے ہم نے پودینے کے اس میں ڈالے ہیں ساتھ میں اب ہم اس میں آئیس کیوب ایٹ کریں گے اور اب ہم اپنا زبردست سا منٹ مارگریٹا ایٹ کریں گے اور ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم اچھے طریقے سے مکس اپ کر لیں گے اور ساتھ ہی میں اس کے اوپر اس کو مزید دلکش اور حسین بنانے کے لیے دیکھنے والے کا جی چاہے کہ واقعی کوئی چیز ہے زبردست اسے پینا چاہیے تو میں اس طرح لیمو کاٹ کے ایڈ کروں گی تاکہ ہماری پریزنٹیشن بہت زبردست سی لگے تو دیکھیں کتنا زبردست یہ گلاس لگ رہا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے طریقے سے اوپر نیچے مکس اپ بھی کر دیا ہے تو اب یہ ریڈی ہے بلکل پیش کرنے کے لیے تو فرینڈز امید کرتی ہوں یقیناً آپ کو یہ ضرور پسند آیا ہوگا انشاءاللہ تو ملتی ہوں کسی نیکس ریسپی میں آپ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھا کیجئے میں تو آپ کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھتی ہوں تو ملتی ہوں کسی نیکس ریسپی میں ہو کے اللہ حافظ